بجدی بسط پروگرام پر عمل شروع رات نو بستے ہی بازار بند ہو گئے شاپنگ مال بیکریوں کو تالے لگ گئے پرشون فروش بھی گھروں کو روانہ شادی ہال مالکان نے دس بجتے ہی فنکشن روک دئیے ہوتیل اور ریسٹوڈنٹ کے لیے رات ساڑھے گیارہ بجے کی ڈیڈ لائن فارمیسی اور پیٹرول پرمک کھلے رہیں گے انتظامی احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے متحارک ڈی سی اومشیت کہتے ہیں خلاف ارضی پر پہلے وارننگ ملے گی پھر دکان سید ہو گی مال روڈ پینوراما بیڈن روڈ ہال روڈ شالم مارکیٹ آزم مارکیٹ آنارکلی بازار بند لیبرٹی مارکیٹ برکت مارکیٹ مین مارکیٹ اور ایگا سینٹر حفیظ سینٹر ایم ایم آلم روڈ پر دکانیں بند کرا دی گئیں نیتیم کھانا شادمان مارکیٹ فروز پر روڈ اچھرا کریم بلوک مارکیٹ سمون مارکیٹ بند مغلپورا مارکیٹ غازی آباد بازار آر اے بازار والٹن روڈ کو بھی بند کرا دیا گیا سی سی پیو لاہور بلال صدیق کہتے ہیں قانون پر ہر صورت عمل درامت کرائیں بزلی کا بہران برقرار شہر میں چار سے پانس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لیسکو کا شارٹ فال چار سو میگا وارڈ پر آ گیا مضافاتی علاقوں میں اب بھی چھے سے آٹھ گھنٹے وزلی بند کی جا رہی ہے کئی علاقوں میں پانی کی قلت کی بھی شکائر رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست منظور عدالت نے جب بھی بلایا میں حاضر ہوا اب کندوں پر بھاری ذمہ داری ہے ملکی امور کے لیے اہم اجلاس میں شرکت کرنا پڑتی ہے وزیر آزم کا موقف حمزہ شہباز بھی اجلاس کے باعث پیش نہ ہو سکے آزری معافی کی درخواست منظور اعتصاب عدالت کے جج عصد علی آبان نے سماعت پانچ جھلائے تک ملتوی کر دی وزیر آلہ حمزہ شہباز کو ہٹانے کے لیے دائے درخواستوں پر سماعت جو اسے شاہد وحید نے کیس فل بینس کو بھیج دیا کہا کیس تو آدھی منٹ کا ہے میں بطور سنگل بینس کیسے سن سکتا ہوں حمزہ شہباز کی جانب سے منصور آبان سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بیریسٹر علی زفر پیش ہوئے تربیلا فور منصوبے میں پچھتر کروڑ تیس لاکھ کی کرپشن کا کیس سابق چیمین وابکہ مزمل حسین نیب لاہورد میں پیش ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے سوالوں کے جواب دیئے میڈیا سے گفتگو میں کہا منصوبے کی لاغرد سات سو پچاس میلین تھی سات سو تریپن میلین کی کرپشن کیسے ہو گئی تمام الزامات جھوٹ ہیں روپے کی بے قدری ڈالر تاریخی بلندی پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ایک روپے اکیس پیسے اضافی کے بعد دو سو نو روپے چانمے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تیرہ روپے تک فروخت ملکی کرزوں میں تفان کی تیزی سے اضافہ معیشت بھی مسلسل بوشترے دب رہی ہے انف سی ایوارڈ کے تحت پنجاب کو وفاق سے سولہ سو اسی عرب روپے موصول حکومت اہم شارعہوں کی تعمیر کے لیے نو عرب ستر کروڑ روپے کرز لے گی میک میں مماصلات و تعمیرات ایجین ڈیویلپمنٹ بینک سے آسان اقساط پر کرز لے گی نئی صوبائی حکومت نے صحت کے بڑے منصوبوں کے فنڈز روک لیے گنگارام ہسپتال میں زیر تعمیر مدر اینچائل ہسپتال کے لیے فنڈز نہ ملے طبیعہ آلات سمید دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے دو عرب روپے درکار منصوبہ پی اینڈی بورڈ کے بیجا اعتراضات کی نظر ہونے لگا صوبائی وزیر صحت کے عدم موجود کی سے بھی معاملات التواہ کا شکار لاہور کو دو ازلاح میں تقسیم کرنے کا فیصلہ وزیراعالہ حمزہ شہباز نے پریزنٹیشن مانگ لی سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو کمیشنر اور ڈی سی آئندہ ہفتے وزیراعالہ کو گریفنگ دیں گے لاہور دو ازلاح کی بجائے نو تحصیلوں میں تقسیم ہوگا شاہگرہ وہگاہ ٹھوکر نیاز بیگ اور کہانہ نئی تحصیل ہو سکتی ہے مہنگائی کا توفان غریب دال روٹی سے بھی گیا اکبری منڈی میں دال کی قیمتوں میں تیس روپے تک اضافہ دال چانہ ایک سو اسی سے بڑھ کر دو سو روپے ہو گئی دال مہش دو سو پچانوے سے بڑھ کر تین سو بیس روپے کلو دال مونگ چھلکہ ایک سو ستر روپے کلو ہول سیل مارکٹ میں سفید چانہ دو سو ستر سے سیدھا تین سو روپے کلو ہو گیا ادھر چرکی مالکان نے بھی آٹا پیسنے کے نرخ چار روپے سے چودہ روپے کلو کر دی مہنگائی غربت اور بیرزگاری پنجاب میں دس لاکھ بچے سکول چھوڑ گئے لاہور کے تیس آزار بچوں نے سکولوں سے مو مول دیا والدین کے لیے مہنگی کاپیاں اور کتابیں خریدنا ناممکن ہو چکا حکومت نے توجہ نہ دی تو بیس لاکھ بچے سکول چھوڑ جائیں گے تعلیمی ماہرین نے خطرے سے آگاہ کر دیا شہر کے پانچ سکولوں میں درجہ چہاروں کی بھرتیاں التواہ کا شکار چھے ماہ قبل تحریری امتحان لیا گیا انٹرویو بھی ہو چکے کون پاس ہوا کون فیل بسٹک ایجوکیشن آتھارٹی نے معاملہ دبا لیا کہیں اندر کھاتے بھرتیوں کا پلین تو نہیں کئی سوال جنم دینے لگے پرائیویٹ سکولوں کے طلبہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں جوڈیشن وارٹر اینڈ انوارمنٹ کمیشن کا مراسلہ سکول ایڈوکیشن نے ڈسٹک آتھارٹیز کو پرائیویٹ سکولوں کے طلبہ کے لیے بسوں کا بندوبست کرنے کا کہہ دیا اقدام سے سڑکوں پر رش کم ہوگا ٹرائفک پولیس کی نظریں عبام کی جیب پر وارڈنز کو جرمانوں کی مد میں تین ارب باسٹھ کروڑ کا ٹاسک معمولی سے معمولی غلطی پر بھی ایش آلان کا حکم ایش آلان کے بندش کا خسارہ اب پرچی کاٹ کر پورا کیا جائے گا رنان مالی سال میں جرمانوں کا ٹارگٹ بیس کروڑ اضافتی رکھا گیا موٹر وی پر ڈی میریٹ پوائنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ آچ آلان پر ڈرائیور کے پوائنٹس کٹیں گے دو سال میں بیس پوائنٹس سے بڑھنے پر لائسینس منصوب ہوگا آئی جی خالد محمود کہتے ہیں موٹر وی پولس نے اسی لاکھ سے زائد ڈرائیورز کا ڈیٹا حاصل کر دیا مزدار ٹرانسپورٹرز نامانے حکومت سے مزاقرات کا ایک اور دو اور ناکام پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا برقرار مزدار ڈیلرز پیٹرولیوم اسنوعات کی قیمتوں میں کمی رنگ روڈ سے ٹول پلازا ختم کرنے کے لیے احتجازت پر ہیں سیکٹری آر ٹی اے خالد سندھو مزاہرین کو منانے میں ناکام رہے ڈی سی آفیس بھی دھرنا ختم کرانے کے لیے متحارک وفاق کا نیٹ میٹرنگ منصوبہ لیسکو رکاوٹ بننے لگا سولر سسٹم سے بجلی پیدا کرنے والوں کی مشکلات برقرار نیپرا نے نوٹس لے لیا کنیکشن نہ ملنے پر ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کا کہہ دیا تائید آزم سولر پاور کمپنی میں میریٹ کے خلاف بھرتیوں کے انکواری سی ای او بدر منیر کے بیانات کلم بن بدر منیر پر جالی سائٹیفکیٹ بنا کر پروموشن حاصل کرنے ریسٹ ہاؤزز کے فنڈز میں خود بھڑت کا الزام ہے لانگ مارچ کے دوران توڑ پور کا کیس چودہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درس اماد ازر ڈاکٹر یاسمی راشد محمود رشید اسلم اقبال نے اٹھائیش زون تک عبوری زمانت کرا دی اندلیب عباس یاسر گلانی جمشید اقبال سمیت دیگر رہنماؤں انصداد دہشتگردی عدالت پیش ہوئے ادھر مارڈل ٹاؤن میں کانسٹیبل کمال احمد کی شہادت کا کیس ملزم اکرمہ بخاری کے جوڈیشر ایمان میں چار جولائے تک توسی گورنر کے اس نملی سے متعلق آرڈینیس جاری کرنے کے خلاف درخواست سائی کوٹ نے حکم انتناہی جاری کرنے کی استعدادہ مسترد کر دی ایڈوکیٹ جنرل معاملت کے لیے چوبیس زون کو تعلق درامت شدہ خردنی اشیاء میں حرام اجزاء ملا کر بیشنے کا کیس چیف سیکشری کامران افضل ڈیزی فورڈ آتھارٹی شویب جدون سمیت دیگر افسران پیش جو حصص تارک سالیم شیخ نے درخواستوں پر سامات کی آئی کوٹ نے حکومت کو مفصل ریپورٹ کے لیے ستائیس جون تک محلت دے دی عرقین پنجاب اسمبلی کے احساسوں کی تفصیلات جاری وزیرعالہ حمزہ شہباز 41 کروڑ 43 لاکھ کے مالک 9 کروڑ 71 لاکھ کے مکروز عثمان بزدار 5 کروڑ 80 لاکھ سپیکر چودری پرویز زلاحی 23 کروڑ 14 لاکھ عبدالعلیم خانے کا رب 70 کروڑ میاں محمود رشید 18 کروڑ 73 کروڑ سے زائد عویس لغاری 44 کروڑ دوست مزاری دو کروڑ کی احساسوں کے مالک ایوان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس فینل آف شیئرمن خلیل تاہیر سندو نے صدارت کی بجلی جانے پر اجلاس کل تک کے لیے ملتوی فیصلہ بات سے رکن اسمبلی میاں حامد رشید پاؤں مڑنے سے گر گئے ایوان میں کیا ہو رہا ہے بلی بھی یہ اجلاس کی کاروائی دیکھنے چلی آئے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا اجلاس تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی دو حصوں میں تقسیم میاں محمود رشید راجہ بشارت اور دیگر ارکان کی اجلاس ختم کرنے کی تجویز اپوزیشن لیڈر سبتین خان کہتے ہیں اجلاس وغیر حکومت کے بے مقصد ہے وزیرحالہ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر سلدارت اجلاس کاشتکاروں کو اخوت کی طرز پر آسان اور بلاسود قرض دینے کا پلین وزیرحالہ نے ذریعی ریسرچ داروں کی کارکرتگی پر ریپورٹ طلب کر لی احساس راشن مدد پروغیم بند کرنے کی سفارش مسترد وزیرحالہ پنجاب نے وزیر مملکت ہنا ربانی خر سے ملاقات کی فیٹ اف میں گری لیس سے نکلنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال حمزہ شہباز نے ہنا ربانی خر اور ٹیم کی کوششوں کو سرہا گورنہ پنجاب علی غو رحمان سے رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن کے وفت کی ملاقات علی حسام ازگر شہزاد علی ملک سمیر دیگر موجود تھے رائس ایکسپورٹ کو انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطالبہ آئیزی پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لینک ازلاس سیلیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درامت کی ہدایت افسران کو بچوں اور خواتین سے مطالق جرائم کی روک تھام کا بھی تاز ایس ایس پی ایڈمین عاطف نظیر کی شہدہ کے ورہ ساس ملاقات شہید ہیڈ کونسٹیبل محمد امین زہیر شوکت محمد ازگر امتیاز حسین اور امداد علی کے اہل خانہ ملے چیمین الڈوی ایم سی خواتی احمد حسان کی زیر صدارت بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس سی ایو رافیہ حیدر ڈیپٹی سی ایو فاد محمود سمیت مطالقہ افسران شریک کی دل ازہا کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لاہور کا زمنی الیکشن لیہی امیدواروں کی محمد تیزی پی پی اکسو اٹھ سٹھ میں ملک اصد پوکر کی اہل علاقہ سے ملاقات ایم این اے شاہستہ پرویز کا پی پی اکسو سٹھ سٹھ کا دورہ علی پرویز ملک میاں سلین چودری بلال بھی ہم راتے سپریم کورڈ بار کے سالانہ انتخابات کی تیاری اصدارت کے امیدوار خالد جاویر اور امیدوار ممبر ایگزیکٹیو کمیٹی محسن ورکہ ہائی کورڈ بار کا دورہ ووٹر ووکلا سے حمایت مانگی ملائشیا کا کاروباری وفد ذرعی ایکسپو میں شرکت کے لیے لاہور پہنس گیا پچاس اپنی وفد کے ایوانے سنت و تجارت میں میاں نومان کبیر سے ملاقات ہوئی پنجاب کورڈ آتھارٹی کی پاکستان ایگری ایکسپو ڈی جی شویب جدون نے افتتاح کیا آپریشن ٹیکنیکل ریسورس اینڈ لائسنسنگ کے اسٹال توجہ کا مرکز رہے دودھ اور مسالہ جات میں ملاوٹ چیک کرنے والی کٹس بھی نمائش کا حصہ چیئرمن پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس سالانہ رپورٹ اور اکاؤنٹ کے آرڈٹ کا جائزہ پاکستان بلائنڈ اور ڈیف ٹیموں کے لیے دس دس لاکھ روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا سپورٹس بورڈ کے تحت سمر کیم کا احتمام سکول اور کالیجز کے بچوں کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابلے سیکٹری سپورٹ اصداللہ فیض نے کیم کا دورہ کیا کوش ننے کھلاڑیوں کو بھی تربیت دیں گے